بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم everybody how are you this is maria ather from maria ather official how is everybody doing i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے صحیح ہوں گے so yes آج میں آئی ہوں آپ لوگ کو میں نے کل آکے دکھایا تھا کہ میں نے فیشل کرایا ہے بہت لوگوں نے لکھا کہ maria آپ کی تو skin بہت خراب ہو گئی ہے اور یہ کیسا فیشل کرایا ہے فیشل آپ تب کراتے ہیں جب آپ کی skin آپ کو کیا کہیں گے اس کو خراب لگ رہی ہو آپ بہت عرشے سے continuous جیسے میں روزانہ پاکستان میں میکپ کر رہی تھی اور کافی زیادہ کر رہی تھی i would remove it every single night کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ make up remove گئے بغیر نہیں سونا but i wasn't applying the creams that i was applying every single day in dubai تو اس کی وجہ سے میری skin was actually dry and sad and saggy تو میں اس کے لیے گئی تھی فیشل کرایا کیونکہ جب میں last time گئی تھی برشا 360 salon تو it was amazing اس کے بعد وہ میری گھر آئی تھی اور وہاں بھی میرا فیشل کیا تھا it was great i always like the facials in the parlour مول کیونکہ کبھی بچے آواز دے رہے ہیں کبھی phone آ رہا ہوتا ہے کبھی maid پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو i prefer to go to the parlour and do it so امی آئی تھی پاکستان سے and i wanted to take her for the فیشل وہ اتنا amazing فیشل کرتے ہیں تو آج میں جو live کرنے آئی ہوں آپ کو یہ دکھانے کے لیے آئی ہوں کہ دیکھیں آج میری skin کتنی fresh لگ رہی ہے اس وقت میں نے کچھ پی نہیں لگایا یہ چیزیں جو تھی یہ already میرے موہ پہ تھی آپ جو خواتین ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں ہے کیونکہ ہمیں نکلتے ہیں یہ every month تو وہ ہے لیکن باقی my skin has become very very soft and very healthy کل میں نے بالکل کوئی میک اپ اغیرہ نہیں لگایا اور انہوں نے مجھے کہا تھا ہماریہ دھونا بھی ہے موہ تو صرف پانی سے دھونا اس کو کوئی پروڈک نہ یوز کرنا بھی کہ ہم نے آپ کے موہ پہ پروڈک لگائی رہی ہے تو یاس اب میں آج آپ کو یہی دکھانے آئی ہی کہ میری skin کتنی بہتر ہوگی اس فیشل کے بات I am very very happy with the results پورز وغیرہ میرے بہت کم ہوگئے ہیں I can see کہ skin جو ہے بہت ہائیریٹڈ اور بہت فریش فیل ہو رہی ہے یا کو شاہین وغیرہ نظر آرہی ہوگی یہ چیزیں جو ہے یہ میری ساری زندگی نکلتی رہتی ہیں یار I always use sunblock sunblock یہ رہ forever کا sunblock ہے یہی میں نے سارا trip use کیا بچوں پہ بھی یہی use کیا تو sunblock کے بغیر آپ جو لڑکیاں اس وقت دیکھ رہی ہیں ان کو میں کہوں گی کہ اگر اپنے زندگی میں ایک product add کرنی ہے that should be sunblock چاہے باہر جاؤ نہ جاؤ چاہے کچھ کرو نہ کرو تو sunblock کے بغیر باہر نہیں جاؤ تھوڑا سا فاؤنیشن اس پہ لگاؤں گی باٹ میری mom جو ہے وہ تو صرف اور صرف sunblock لگاتی ہیں and she is ready to go میں نے فاؤنڈے ساری sunblock لگا لیا اب آپ لوگ یہ دیکھو کہ میری skin اتنی بہتر ہو چکی ہے پہلے میری بہت خراب skin ہوتی تھی میں layers کی layers foundation کی لگاتی تھی تاکہ میری گندی skin چھپے اب اتنی بہتر ہو چکی ہے کہ میں میں اس طرح بھی جا سکتی ہوں لیکن مجھے تھوڑا سا make up کرنا ہے کہ میں آنکھوں پہ کچھ لگاؤں گی تو میں تھوڑا سا اس کو even tone کرنے کے لیے ام گونہ apply the foundation اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا کم میں لگاؤں گی کم product use کرنا ہوتا ہے تو میں beauty blender کو لگا لگا کے اور آپ کو نظر آئے گا کہ میں کتنا کم use کر رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے make up سے مجھے رات تک چاہیے ایک even tone اور کچھ نہیں اور یہی جو amount of foundation this is what i was using even in pakistan جب skin اچھی ہو جائے پھر آپ کا دل ہی نہیں کرتا کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ تنگ ہوتا ہے بندہ سارا سار دن foundation لگا کے میں ایک گروپ میں ہوں US کا گروپ ہے تو ادھر بڑی تعریفیں ہوئی تھی older skin جیسے میں 41 کی ہوگی انہوں بچی نہیں ہوئے تو انہوں نے کال تھا یہ بہت ہی اچھا کنسیلر ہے ہر چلو آج اپلائے کر کے دیکھتے ہیں سنو پی آر پی جو بھی سلوشن لے رہی ہو i hope you're using a sunblock بائی دوی sunblock میں SPF 100 ہمیں سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اچھا ہے کسی بھی کمپنی کا 100 اٹھا لیتے ہیں بہت کسی اچھی کمپنی کا 30-40 لینے سے بہت کم difference ہوتا ہے SPF 30 چچچڑ چیز تو اگر ready ہو اور اس پر time لگانے کے لیے تو ضرور inbox کرو my team will guide you they will tell you آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے ہم یہ نہیں کرتے کہ product بیچنے کے بعد آپ کو block کر دیں یا ban کر دیں جب آپ ہمیں کہ میرے دانے نکل آیا کچھ ہو گیا ہم آپ کو guide کرتے ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے make-up نہیں ہوتا کوئی guess کر سکتا ہے کہ میں کیوں تیار ہو رہی ہوں تو لوگ ہسو گے بہت اب دیکھو یہ difference ہے اگر کم difference ہو تو بتا بھی نہیں چلتا یار یہ اتنی اچھی ہے میں پہلی دفعہ شارلت ٹلبری کی چیزیں خریدی one of the best eye pencils i have ever used اس سے پہلے میں یہ use کرتی تھی ابھی بھی کرتی ہوں یہ بلو کلر کیا ختم ہو گئی ایسر تو i bought this میں یہ لیتی اندر کرنے کے لئے جو کاجل ہوتا ہے کہ یہ smudge proof ہے تو پہلتی نہیں ہے تو میں نے یہ اس ٹھئی دی تھی اب اوپر بھی آج لگا لی ہے but amazing eye pencil ہے then i bought their face powder وہ بہت اچھا ہے اس کا texture ہی بہت اچھا ہے and the third thing i bought was their mascara وہ بہت چھا ہے charlotte tilbury is a brand i would definitely suggest اگر آپ لینا چاہو pencil use کرو اس کام کے لیے اور wing کے لیے i will show you what کوئی بھی patla waala liner جو آپ لگا سکو میں وہ patla والے نہیں لگا سکتی تو this is the one that i can use so اس se wing ban تو آپ کے دونو liners بہت دیکھو wing ban گیا done اچھا eyebrows کے لیے اس سے بہتر product مجھے نہیں ملا میں نے clarins کا بھی خریدا ہے it's okay but i like this more still like this more اس کا mascara and brown mascara to uttar ta hi ne oh my god اس sunblock کے baad میں آپ کو ir sunblock نہیں use کر سکتی even my mom ان کا ختم ہونے مجھے کہتی ہوں مجھے ختم ہونے سے پہلے دے دی دی نا کیونکہ یہ ہی use کرتی ہوں یار یہ جو میں کنسیلر لیا ہے میں بتا رہی تھی نیا اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ عرصہ کہ ایسا گرلز میں نے سنیا کہ کنسیلر آنکھوں کے نیچے جو بھی لگاؤ اس لگانا چاہیے کیونکہ یہ بہت صوفت لی کام کرتی ہے یہ پریشر بہت کم ڈالتی ہے سو always use this finger for applying anything under your eyes میں نے hair botox کرایا تا میری اپنی پینسل ہے میرا خیال میرا پرس میں پڑی گیا the one I like یار I did hair botox I did that treatment one and a half years ago also I love that treatment اور وہ میں دوبارہ بھی ضرور کر رہا ہوں گی جب میرے بال دوبارہ سے فریزی اور non straight ہو جائیں گے that is my favorite thing keratin میں کرایا تھا کوئی 7-8 سال پہلے اس سے میرے بال خراب ہوئے تھے I don't go for keratin لیکن parler والی آپ کو بتائے گی آپ کے بالوں کے لئے کیا ہے میں بھی آپ کے بال اتنے curly ہوں یا اتنے ویوی سخت ہوں کہ آپ کے لئے بوٹوکس کام ہی نہیں کرے گا آپ کو keratin ہی کرانا ہے so I can not say that because I am not from a parler I just tell you what I use to mere balon ke liye botox has been the best and keratin wasn't good at all what gonna post pictures of what i gonna wear okay i am sure you guys are gonna like it face lasik laser ki baat kare for the hair I vous آپ کو بتاتی ہوں میں نے لیزر کرائی ہے فل بوڈی جس کی جو کر سکتا ہے مطلب سے who can afford it میں تو کہوں گی کر لے بہت سے لوگ اس کو breast cancer یا cancer سے associate کرتے ہیں i don't کیونکہ اللہ معاف کرے breast cancer یا lymph nodes کا cancer ویسے بھی بہت common ہے تو کیا پتا اس بندی نے اس کے اندر ہو اس کے جرمز اور اس نے جب کرائی لیزر اور اس کا دو ابھر کے آیا تو اس نے بلیم کر دیا اس کو on the laser so i don't blame it i did it and i think it was the best decision of my life ایک وہ اور ایک آنکھوں کا جو لیزر ہوتا ہے جو نظر کم زور کا ہوتا ہے میں کراتی ہی نہیں تھی میرا میاں اور میرے ابو میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اپنے آنکھوں کا آپریشن کرا رو کیونکہ میری نظر 5 خراب تھی مطلب مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا جب میں صبح اٹھتی تھی اپنے آنکھ دونتی تھی and then my day would start اور اگر آنکھ نہیں مل رہی تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا تو آنکھ لٹرلی ایکسٹر ان کے میرے پاس پڑی ہوتی تھی کہ اگر خدا خاصتہ ایک ٹوٹ گئی تو میرا تو گزارہ ہی نہیں ہے تو ابو اور میہ نے زبردستی میری اپوائنمنٹ لی تھی امانت آئی ہوسپیٹل ہے پندی میں اور اسلامباد میں بھی اس کی برانچ ہے اس وقت وہ پندی میں آپریشن کرتے تھے آپ مجھے نہیں بتا اسلامباد میں بھی اگر کرتے ہوں تو ان سے اپوائنمنٹ لی تھی مجھے بتائے بغیر اور جب میں پاکستان گئی تو دونوں نے مل کے مجھے زبردستی بھیجا اور میرا لیزر ٹریٹمنٹ کرایا اور میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتی بکوز that was the best thing that ever happened to me کیونکہ اس کے بعد سے ابھی بھی جب میں جاتی ہوں دوبائی میں بھی ڈاکٹرز کے پاس تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ کا اتنا امیزنگ ڈاکٹریٹمنٹ ابھی تک میری نیزر 6x6 ہے and it's been 10 years تو ضرور آپ لوگ اگر ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے تو وہ کرائیں بہت ہی امیزنگ ٹریٹمنٹ ہے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اس سے پہلے میں سنگلاس بھی بناتی تھی تو اس کے شیشے چینج ہو رہے ہیں مطلب تو یہ ہو گیا اب میں فائنلی کروں گی یہ آپ کو سنپیچ نظر آ رہے ہیں اس کو کور کروں گی یہ میں ہمیشہ انڈ کے لیے رکھتی ہوں کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ انڈ میں مجھے نظر آ رہے گا so i am ready and آپ کو میں ایک چیز دکھاتی ہوں کہ مجھے سامنے نظر آ گی and then i'm gonna take a leave i have to go now thank you so much for watching i love you all good Alphys موہ